ور کیل بھی ور کیل بھی کیک رہے ہیں بدل چولنگا یہ ہماری تامل آنکھ کی زبان ہے تامل زبان سب سنیں گے انشاءاللہ پورے ہندوستان میں یہاں کی صوبہی زبان علاقہی زبان تامل ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں تامل میں میں ایک سوال کرتا ہوں تم جواب دو شہید ایک ہوتا ہے ایک ولی ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں اس طرح ہر صالح کا ولی ہونا ضروری نہیں ہر متقی کا ولی ہونا ضروری نہیں ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں لیکن ہر ولی شہید سے بڑا مقام رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہید اسے بڑا مقام رکھا ہے جی مرتبے میں شہید سے بڑا مرتبہ ہے اس کا تو شہید افضل شہید سے ولی افضل ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی بھی ہو شہید بھی ہو سبحان اللہ ہر شہید ولی ہو یہ ضروری نہیں اور شہادت سے مرتبہ بھلند ہے ولایت کا شہید تو شہید ولی اللہ کا دوست ہے تو بندگانے خدا جب شہید ہی مردہ نہیں سبحان اللہ تو ولی کیسے مردہ ہوگا بس مرمیان رہی ہے تو ولی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے انتخال کے بعد شہید سے زیادہ مضبوط برزخی زندگی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات ذہن لشین رکھیں طور سے کر رہا تھا ہم کسی مردے سے مدد نہیں بھانگتے خوص آزم رضی اللہ و تعالی عنہ زندہ ہیں ہم زندہ سے مدد بھانگتے خاجہ ایس میری زندہ ہیں ہم زندہ سے مدد بھانگ رہے ہیں خودودین بقتیار کہا کی میرے بولا زندہ ہیں ہم زندہ سے مدد بھانگتے ہیں یا خودودین مدد کر رہے ہیں لاتا گنج بخش کے بارگاہ میں ہم جاتے تھے زندہ ہیں اس لئے مدد مانگتے تھے سبحان اللہ تو ولیوں کو ہم مردہ سمجھتے ہی نہیں وہ زندہ ہیں مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید بے سبب مددے نہیں یا رسول اللہ آپ پہ مرنے مرنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندگاہ نے خدا عرض کر رہا تھا کہ جب شہید ہی مردہ نہیں وہ زندہ ہے اس سے مدد مانگنا مردے سے مدد مانگنا کب ہوا تو ولی سے مدد مانگنا مردے سے مدد مانگنا کب ہوا زندہ سے مدد مانگنا اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں وَلَكِن يَنتَقِلُونَ مِن مَقَامٍ الٰى مَقَام او مِن دَارٍ الٰى دَار اللہ والے مرتے نہیں اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو جاتے ہیں شیفٹ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتا کیوں دیتا ہے اسی لیے کہ ان کے مزاروں پر لوگ آئے اور ان سے مدد مانگیں اور اللہ کی مدد ان کے ہاںکوں سے بندوں کے ملتی چلی جائے سبندگا نے خدا عزے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کو اللہ کے خاص بندوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا کار پاکارا خیاس از خود بگیر اللہ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھ گرچے باشد درم نویشتن شیر و شیر فارسی میں ایک لفظ ہے شیر ایک لفظ ہے شیر شیر شین یہ رہے شیر شیر کے بھی وہی سپیلنگ ہے شین یہ رہے شیر شیر اس کے بھی سپیلنگ وہی ہے شین یہ رہے شیر کے معنی ہے دودھ شیر کے معنی ہے لائن لکھنے میں دونوں ایک ہی ہے لیکن حقیقت میں کہاں شیر کہاں دودھ اسی طرح اللہ والے شیر ہیں ہم دودھ ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کار پاکارا خیاس سز خود مگیر کار پاکارا خیاس سز خود مگیر گرچے باشد در نوشتن شیر و شیر گرچے ماند در نوشتن شیر و شیر لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے لگتے ہیں شین یہ رہے شیر شین یہ رہے شیر شیر کے معنی ہے دودھ دودھ حالو حالو کنر زبان میں کنر زبان میں کیا کہتے ہیں ہمارے پیر بھائی سید سجاد سید سجاد صاحب سید سجاد آمیری نوری فانڈیشن کے فانڈر اور مسجد رسول اللہ کے فانڈر ہمارے سید سجاد آمیری صاحب سید صاحب ہیں اور ان کی ان کا شہر ہے بینڈور اور وہاں کی علاقہی زبان کنر زبان دودھ کو کیا کہتے ہیں کنر زبان میں حالو بنگالی لفظ لگتا ہے حالو اور ہماری زبان علاقہی زبان تامل اور یہاں کیا کہتے ہیں پال یہاں پال آہاں حالو تو مختلف زبان اور تمہاری تیلوگو زبان میں کیا کہتے ہیں پالو پالتو کی کمی رہ گئی ہے پالو اچھا پالو حالو اور پال تو کیا عرض کر رہا تھا زبانیں مختلف ہیں معنی ایک ہے تو شیر کے معنی پالو حالو اور شیر کے معنی لائن سینہ کنر ربان میں شیر کو کیا کہتے ہیں سینہ سنگھا شیر سنگم سنگھا شیر لیکن وہ اللہ کا محبوب ہے آم آدمی آم آدمی ہے اے آم آدمی کچھ تو تیری بگڑی نہیں بنا سکتا اللہ کا ولی پیار سے دیکھ لے تو تیرا مخدر بدل جائے سنگھا وہ تجھے چاہنے لگے تو تیرا مخدر بدل جائے سنگھا آم آدمی 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 مجھے ہر بھاور کی نارا تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی جسے پیار سے دیکھ لے اس کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان کیا ہے ہم القوم لا يشخا بهم جلیسوهم اللہ والوں کی جماعت ایسی جماعت ہے اللہ والوں کی شان کیا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا خلیروں کے ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ مقبول بارگاہ بندوں کے ساتھ جو بیٹھتا اٹھتا ہے ان کی صحبت میں رہتا ہے لا يشخا بهم جلیسوهم ان کی صحبت کی وجہ سے ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی محبتوں کی وجہ سے وہ ضلیر اور رسوہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا وہ اس دنیا میں بھی خوش خسمت ہے اس دنیا میں بھی خوش خسمت ہے تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں کے در سے وابستہ رکھے اور ولی زندہ ہوتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں لافت اقبال کہتے ہیں تیرا تن روح سے ناشنا ہے عجب کیا آہ تیری نارسہ ہے تنے بے روح سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک رکھیں وآکر دعوانان الحمدلہ